السلام علیکم پیارے پیارے بیورز کو پیارے پیارے بیانوں کو پیار بھرا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آج کی ریسپی شروع کرتی ہوں زلحج کا مہینہ ہے شروع کے عشرہ کے دس دن چل رہے ہیں بہت ہی بابرکت بہت ہی رحمتوں والے بہت ہی خیر و آفیت والے یہ دن چل رہے ہیں آج روزہ رکھا ہے جتنا آپ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہو عشرہ میں دس روزہ رکھ لیں آٹھ نو روزہ رکھ لیں عرفات کا روزہ رکھ لیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کچھ بھی آسانی سے ہو کروں میرے خدا کو ہر کام بہت آسانی سے پسند ہے تو آج روزہ رکھا ہے میں نے تو میں نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سی ایک ریسپی پہلے بھی بہت بتائی ہے لیکن پھر دوبارہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اسٹائل سے بتا رہی ہوں میں آج بنا رہی ہوں کالے چنے ٹھیک ہے کالے چنے بہت ہی ڈیفرنٹ اسٹائل سے بنانا ہے مجھ کو بہت ہی آسان اسٹائل سے بنانا ہے اور کیا کرنا بلکل سارے مسالے ایک ساتھ سون کے چڑھانا ہے اور آخر میں اس کو بھوننا ہے تو بنانا بڑا ہی آسان ہے تو میں نے کیا کیا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے کہ میں نے یہ کالے چنے ایٹھ ہنڈٹ گرائم کے طرح ایک کلو سے تھوڑے سے کم ہوں گے میں نے رات بھر پانی میں ڈال کے ایک جیکشی میں جتنا حساب سے پانی ڈال کے میں نے اس کو پھلانے کے لئے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اس میں میں نے ون ٹی اسپون سوڈا ڈالا تھا ٹھیک ہے یہ رات بھر اس پانی میں رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ جب بھی کالے چنے بنائیں تو جو پانی آپ صاف سترا چنے کو خوب اچھے سے دھو کے صاف پانی میں ڈال دیں رات بھر جس برتن میں آپ چنے پھلاتی ہیں وہ پانی کو پھیکنا نہیں ہے اس پانی کے ساتھ ہی مجھے یہ کالے چنے بنانے کیونکہ اگر یہ پانی ہم نے پھیک دیا جو ساری رات چنے میں ڈالا رہا تھا تو سارا فیلیور نکل جائے گا تو چنے پھیکے بنتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے چنے اچھے نہیں بنتے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور آج پھر میں بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھئے یہ کالے چنے میں نے رات بھر پانی میں ڈال کے رکھے تھے پھلانے کے لئے رکھے تھے اور ایک ٹی اسپون میں نے اس میں سوڑا ڈالا تھا تو رات بھر یہ جس پانی میں میں اسی پانی میں چڑھاؤں گی لیکن میں اسے دیکھچی میں نہیں چڑھا رہی میں اس کو کوکر میں چڑھاؤں گی جو بیس منٹ پچیس منٹ میں بن جائے گا سارے مسالے ڈالنے کے ساتھ تو میں آپ شروع کرتی ہوں کہ میں کس طرح سے آپ کے سامنے سارے مسالے اس میں ڈالوں گی اور آپ کو بتاؤں گی آپ کو کیا کہ دیکھیں یہ کیتنے مزیددار اور کتنے یہاں اچھی بنتے ہیں اور کیتنے آسانی سے بنتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کو بنایا شروع کرتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ چنے ایتھر رکھ دیا میں نے چھوٹا آن کر دیا کوکر میں نے رکھتی ہے اگر آپ کے پاس کوکر نہیں ہے آپ دیکھ نہیں جائے چیزبیں چڑھا لیجئے میرے پاس کوکر ہے تو میں نے کہا میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارا پانی جو میں نے زیادہ پانی چنے میں ڈالیتے ہیں تو میں اس کے زیادہ دائیں گے تاکہ یہ اسی چنے میں اسی پانی میں بنائیں یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے ایک کلو کے برابر چنے ہیں اس کو گلانا بہت اس کے انتر میں اتنا گلاؤں گی کہ یہ چور بھی نہ ہو بلکل آپ سے مکس بھی نہ جائیں جوڑ بھی نہ جائیں لیکن یہ بنے بہت زبردر تو پھر میں آپ کے سامنے اس کے طرف سارے مسالے ڈال دیوں تو مسالے ڈالنے پہ پہلے کیا کہا دیوں میں کہ اس میں میں نے دو پیاز ڈال کر رکھی تھی میڈیم سائز کی وہ کاٹ کر رکھی تھی کیونکہ مسالہ اسی سے بنے گا تو یہ دو پیاز آپ کے سامنے ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے اب کیا ڈالنا مجھے اس میں ادھرک رسندہ پیسٹ ڈالنا ہے اس کے لئے مجھے سپوچ جائے اور ادھرک رسندہ پیسٹ یہ دیکھیں دو چمچ میں ڈالوں گی آپ کے سامنے ہی دو چمچ میں نے ڈال دیا اب میں آپ کے سامنے اس میں نمک ڈالوں گی یہ ڈال دیا اب اس میں کیا کہا مسالے چاہیے وہ ڈالوں گی میں اس میں ڈیفرینٹ سٹائل سے بنا دیئے مگر بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو ڈال کے چڑھا دیئے یہ ایک چمچ میں نے اس میں کوٹی ہوئی ڈال مرچے ڈال دی اب اس میں مجھے ڈالنا ہے پسی ہوئی ڈال مرچ یہ ذرہ سا زیادہ ڈال دوں گی بس یہ سارے مسالے ہیں جو اس میں ڈالیں گے حلدی اس لئے ڈالوں گی اور اس کی کچھ رنگ ہوگی پہلے میں حلدی نہیں ڈالتی تھی یہ دبردست ہوگا اور یہ دھر میں میں نے خود پیس کے رکھا ہے اب مجھے کالی مرچے ایک چمچ ڈالی وہ اپنے انداز سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں بس ایک چمچ ڈال دیا اب کچھ آپ کے سامنے ڈال دیا اب اس کو میں چلاؤں گی چلانے کے بعد اگر مجھے لگے گا پانی زیادہ ڈالاوا ہے تو میں پانی اس کا تھوڑا کم کرتی ہوں تاکہ یہ ککر سے باہر نہ آ رہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی میں یہ دیکھیں اب میں اس میں اس کو چلانے کے حساس میں کیا کروں گی اس میں آئل ڈال دیں گی آئل آپ اپنے حساس سے ڈال دیں گے جگہ میرے پاس یہ سپون ہے میں یہ ڈال دے رہی ہیں دو چمچ میں نے اس سے ڈال دی اب اس کو بہت اچھا مکس کریں گے اور اس کو بند کر دیں گے 20 سے 25 منٹ میں ککر چلا ہوں گی مجھے اندازہ ہے اپنے ککر کے حساس کہ میں اس کو اتنا چلا ہوں گی کہ یہ گل جائے گا بہت اچھا اور آخر میں کیا کرنا بہت اچھے سے اس کی بھنائی کر دیں گے بس چنے تیار ہیں کالے چنے بہت سارے لوگ بہت ڈیفرنٹ رسٹائل سے بناتے ہیں میں نے دیکھی آپ کو کتنا آسان طریقہ بتا دیئے کہ سب کچھ ڈال کے سوم کے آپ چڑھا دیئے اگر آپ کے پاس ککر نہیں چنے تیار ہو جائیں گے اور جیسے ہی تیار ہوں گے اور جیسے ہی تیار ہوں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اس کو کیسے بھولوں گی بیس پچیس منٹ کے لیے میں اس کو بند کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن تو اگر ابھی تک اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایک کلک کر دیجئے لائک کر لیجئے اور شیئر کیجئے کومن وقت میں ضرور بتائیے کہ آپ نے جب یہ چینے بنائے تو آپ کو کیسے لگیا بیس پچیس منٹ کے لیے میں نے کوگر سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی بہترین چینے بنیں گے آپ بھی بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس مہینے کی بابرکت جس میں جتنی بھی دعا پڑھیں تو بھی کم ہیں اللہ تعالی ہم سب کیوں اپنے رحمتوں سے اس مہینے کی برکت سے نوازیں اور ہمیں توفیز دے کے ہم اللہ کی عبادت کریں روزہ رکھیں اور اللہ سے اپنی پرشانیت کے دور کرنے کی دعا مانگیں حیرتوں کو پورا ہونے کی دعا مانگیں اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون و خیرہ فید دے اب یہ دیکھیں میں نے چولا کے سامنے آن کرا ہوا ہے کوکر میں نے بند کر دیا ہے اور یہ اب بیس سے یہاں پر دو بجے ہیں میں ڈھائی بجے کے قریب یا دو پتیس پر میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں گی چینے کتنے اچھے بنے ہیں بس اس کو یہ بیٹنے سے یار ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں پچیس تیس منٹ ہو گئے میں بند کر رہی ہوں جیسے ہی کوکر تھنڈا ہوگا پھر میں اوپن کر کے دکھاؤں گے آپ کو چینے کی شکل میں بنے ہیں اب یہ دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے اس کے کھولنے کا اٹری کی ہے اس بٹن کو میں پیچھے کی طرف کروں گے اور اس کو ہلکے ہلکے سے گھوماؤں گی اللہ کرے بہت اچھا بنا ہوں کیونکہ پھولس آئیے اور ابھی اس کو دیکھیں تیس کیونکہ اب میں اس کی شکل دیکھوں کیسے بنی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر اس میں پانی زیادہ ہوگا تو میں اس کا پانی اب اس کو میں بھونوں گی ٹھیک ہے اب یہ بھونوں گی میں اور اگر اسے ہی گل گیا ہے میں اس کو ہاتھ سے لگا کے دیکھ رہی ہوں میں اس کو اور چلا سکتی ہوں تھوڑا سا 5 منٹس مور یہ اور اچھا بن جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں دس منٹ میں نے اور چلایا تھا اور میں کوکر آکھ کے سامنے کھوڑ لیا اور انشاءاللہ یہ سہی بندیا ہوگا اور یہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اب اس کو میں کھوڑا تے اس میں بھون لوں گی ٹھیک ہے اور جب بھون کے اس کی جو شکل آتی ہے پھر میں آپ کو دیکھاتی میں بہت پانی ہے اب اس کے اندر اب یہ دیکھیں چنہیں بلکل گل چکے ہیں آپ کے سامنے یہ ہاتھ سے دیکھیں گل چکے ہیں اس طرح سے ضرور بنایئے گا اور میں اس میں پھوڑا سسنے ہرا دنیا ڈالوں گی چاکہ یہ تنسورس نظر آئے اور داچے میں تو زبردست ہے ہی ضرور بنایئے گا کامل رفتے بتائیے گا اور سبسکرائب کرنا بھولیئے گا چنہیں بہت طریقے سے بنتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے کہا کہ اس طرح سارا مسالہ اکساس سونگ کر کے بنائے اس کا فیض بہت ہی اچھا بنکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوش رنگ اور کتنا اچھا لگ رہا ہے مگر اس کو بہت زیادہ میں سکھاتی نہیں ہوں اس لیے کہ جب ہم اس کو ڈیفلوز کر دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گاڑ ہو جاتا ہے اور ابھی ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو میں ان کو دو چار دبوں میں تھوڑا تھوڑا نکال کے ڈیفلوز کر دوں گی اور ہر روزے والے دن ہمیں سے نکالیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس طرح سے بتا دیا آپ بھی اس طرح سے بنائیے کھوکر نہیں ہے تو چھوٹے دیکھتی میں چڑھا دیجئے ہرکی آنچ کے اوپر ایک دو گھنٹے میں وسلو آنچ پہ اچھا بنتا ہے ورنہ پانی پورا ڈرائی ہو جائے گا اور چنے خراب ہو جائیں گے کتنے اچھے بنے ہیں تو ضرور بنائیے دعاو میں یاد رکھیں اور چنے کھا کے بتائیں گے کیسے لگے آپ کو کیونکہ یہ ہمیشہ چپی بناتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھیں آپ ہرکی آنچ پہ کھوکر پہ میں نے بناتے آپ کے سامنے دکھائے کہ میں نے جلدی دکھانا تا ضرور بنائیے گا دعاو میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ